السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیخ امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نولی شیخ ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائے گی حضرت علی نے فرمایا کہ انسان مرنے کے بعد قبر کے اندر کیا کرتا رہتا ہے اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن آن کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک بھی کرے اور زیادہ سے زیادہ شیر بھی اس ویڈیو کو کر دے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہی حضرت امام علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست عدب جوڑ کر عرص کرنے لگا یا علی قبر میں انسان کیا کرتا رہتا ہے تو حضرت امام علی نے فرمایا اے شخص مرنے کے بعد برزخم انسان انتظار کرتا رہتا ہے اور اس انتظار کے ساتھ ساتھ پچتاوہ اس کا مقدر بن جاتا ہے تو اس شخص نے پوچھا کہ یا علی وہ کونسی چیزیں ہیں جس پر انسان پچتاتا ہے تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نو چیزوں پر انسان قبر میں بار بار پچتاتا ہے نمبر ایک وہ کہتا ہے ایک کاش میں زندگی میں تکبر نہیں کرتا اپنے آپ کو مٹی کا سمجھتا دوسرا ایک کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کر لیتا تسرا ایک کاش میرا آمال نامہ مجھے پڑھ کر نہیں سنایا جاتا چوتھا ایک کاش میں دنیا میں برے دوستوں سے بچتا فلا فلا شخص کی صحبت میں نہ بیٹھتا پانچوہ ایک کاش میں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی شٹھا ایک کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپناتا ساتھوہ ایک کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جو دنیا میں اچھے آمال کرتے تھے درس اخلاق لوگوں کو دیتے تھے اٹھوہ ایک کاش میں نے اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اور آخری ایک کاش کوئی ایسی صورت ہوتی کہ مجھے فر سے موقع ملے کہ میں دنیا پر جاؤ اور اپنے اچھے آمال کرو اور دنیا والوں کو بتائے کہ یہ زندگی جو گزار رہے ہو یہ ختم ہونی ہے وہ ہر ایک چیز کا اللہ تم سے حساب لینے والا ہے با خدا موت کے بعد سوائے اچھے آمال کے کچھ بھی کام نہیں آتا تو ناظرین یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کومیٹ میں ضرور بتائیں السلام علیکم خدا حافظ